ہلو دوستو میں ہوں مجیت اور آپ دیکھ رہے ہیں جیت نیوز اور جو ابھی ہم آج چرچہ کریں گے چناب کے بارے میں جو ابھی دو دن پہلے چناب سمپن ہوا ہے بڑے سانتی پریہ طریقے سے ہماری کرکشتر کی کونسی جنسی میں اور کئی دوستوں کے اور ادھر ادھر سے فون آ رہے ہیں ہمارے آڈینس کے وہ جو ہم سے پوچھ رہے تھے کی کس سیٹ پر کہاں پر کتنا کس پارٹی کا رجحان ہے تو میں نے سوچا ساری سٹوں سے ہم نے سروے لیا ہے کرکشتر خاص کر بس کرکشتر کونسی جنسی کے الگ الگ ہلکوں میں جا کر کے لوگوں سے رائے لیا ہے اور کچھ بوٹنگ والے دن بھی کچھ ہلکے کبر کیے تھے میں نے اور کچھ جو رہ گئے تھے وہ بعد میں سارے کیا ہے تو میں دوستو آپ کو بتانا چاہوں گا سب سے پہلے رادور سائیڈ میں جب ہم پہنچے تو وہاں پہ دیکھا گی ایک دن پہلے بھی ہم گئے تھے جو چناب سے پہلے تو رادور اور لادوہ کے اندر دو دن پہلے انیلو پارٹی تھی جو اس کا بہت تکڑا ایک ان کی منیجمنٹ کو دیکھتے ہوئے اور وہاں کا جو لوگوں کا رجان دیکھتے ہوئے انیلو پارٹی لیڈ کر رہی تھی کلائے لادوہ اور رادور سے لیکن جب ہم میں اب چناب کے بعد کل وہاں پہ دیکھا جا کر کے تو لوگوں سے رائے لی تو وہاں پر نتیجے ایک دم سے چوکانے والے ملے اور بی جے پی کی طرف لوگوں کا وہاں پہ رجان ملا اور کتنا رجان تھا وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے تو اس کے بعد میں تھانے شر میں آئے تو تھانے شر میں جب سے یہ جات اور نون جات کا ایک دم سے گیارہ تاریخ کو جو مددہ ایک دم سے چھا گیا تھا جس کا کانگرس اور بی جے پی کے بیچ میں ہی جو ان کی لڑائی دو ہی پارٹیوں کے بیچ میں رہ گی اور باقی تو یہ جو انیلو پارٹی اور جے جے پی پارٹی یہ تو پچھے ہی رہ گی اس لڑائی کے اندر تو اس کے بعد میں ہم تھانے سر تھانے سر تو میں ووٹنگ والے دن بھی تھا اور وہاں پہ دیکھا گی وہاں بھی یہی مددہ چل رہا تھا اور تھانے سر میں پہلے سے ہی بی جے پی لیڈ لے رہی تھی اور اس کے بعد میں اب اور بھی زیادہ لیڈ دیکھنے کو مل رہی ہے وہاں پہ اور بات کرتے ہیں شاہباد کی جو تھانے سر کے بیچ میں سائل میں ہی پڑتا ہے تو شاہباد کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں وہاں پہ جو یہ جو نرمل سنگھ ہے کانگریس کا پتیاسی وہ اس کے نزدیک ہونے کے ناتے شاہباد میں اس کو وہاں پہ لیڈ بڑھتی ہوئی اس کے لیے دکھائی دے رہی ہے شاہباد کے اندر تو اس کے ساتھ ساتھ میں جو پہوا کا ہلکہ پڑتا ہے وہاں پر بھی کانگریس پارٹی لیڈ لیڈ لیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اب چلتے ہیں پونڈری سائیڈ میں پونڈری سائیڈ میں جو کی پیچھے ویدھائک ہر بار ویدھائک وہاں پہ آجاد ہی بڑھتا ہے کسی پارٹی کا نہیں بڑھتا وہ وہاں کے لوگوں کا سسٹم ہے وہ اپنا آجاد ویدھائک چونتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے تو وہاں پر بھی نتیجے کچھ بی جے پی کی طرف ہی دکھائی دیئے اور اس کے بعد میں دیکھتے ہیں کتھر میں یہ ایک چکانے والی بات ہے کہ رنڈیپ سنگھ سرجے والا وہاں پہ سے ویدھائک بنے تھے اور بہت باری ماتوں سے بنے تھے اور پیچھلے چناب میں جو ایمپیس کے چناب تھے وہاں پہ کتھر میں بی جے پی کو لیڈ ملی تھی اور اس کے طرح چار منہ کے بعد میں جو رنڈیپ سنگھ سرجے والا بہت باری وٹوں سے وہاں پہ ویجی ہوئے تھے کچھ ایسے ہی اب دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ویسے تو وہاں پہ ویدھائک ہیں کانگریش کے لیکن جیت جو لیڈ ہے وہاں پہ بھی بی جے پی بہت زیادہ بڑی جیت لے رہی ہے جس کا یہ کارن بھی ماننا جاتا ہے کہ یہ کتھر اور تھانیشر یہاں پہ شہری ووٹر زیادہ تعداد میں ہیں باقی نو حلقوں میں سے ان دو حلقوں کے اندر زیادہ شہری ووٹر ہیں اس لئے انہی دو حلقوں کے اندر بی جے پی کافی بڑی بڑت بنائے ہوئے ہیں اور اس کے بعد میں بات کرتے ہیں چیکا گھلا چیکا کی وہاں پر بھی کہیں نہ کہیں ہمیں بی جے پی ہی لیڈ میں دکھ رہی ہے اور بات کرتے ہیں کالائت کی کالائت کے اندر بھی دو دن پہلے چناب سے ٹھیک دو دن پہلے انہیں لوگ وہاں پر پوری پوراں طریقے سے بھرت بنائے ہوئے تھی لیکن ہوا کیا کی جو ایک تو کچھ یہ راج کمار سینی کے یہ نہیں سوری وہ ناب سینی کے دنگے کے کہ وہ ہوئے کہ اس کے گاڑی کو رکھی مار پٹائی ہوئی کچھ سیسے سیسے توڑ دیئے اس کی وجہ سے جات اور نون جاٹ کا مدہ جو کافی طول پکڑ گیا تھا اور وہاں پر بھی جو انہیلو پارٹی کے ووٹر تھے وہ کچھ کانگریس کی طرف رجان ان کا دیکھنے کو ملا بعد میں لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پر بی جے پی ہی لیڈ لے رہی ہے تو جو ابھی تک کا ڈاٹا میرے کو ملا ہے جو ہم نے بڑی منٹ کر کے ڈاٹا اکٹھا بھی کیا گھوم میں گھوم کر کے سب ہی نوالکوں میں آئے تو پتہ چلا ہے ابھی تک کے جو رجان ہمارے پاس آئے ہیں ان رجانوں کے حساب سے بی جے پی بہت بھاری ماتوں سے ہی میں اس کو بولوں گا کہ یہ کرکشتر کونسی جنسی ہے جو یہ لیڈ لے رہی ہے میرے حساب سے تو بی جے پی بلکل کلیر جیت ہے یہاں پہ کوئی ٹکر ٹکر والی اتنا سسٹم میرے کو نہیں دکھ رہا اور بات کرتے ہیں اب بعد میں یہ تو کانگریس اور بی جے پی کے بیچ کی فائٹ ایک طرفہ مقابلہ اس کے اندر انالو اور جے جے پی پارٹی ہے جو وہ تو ٹیسرے اور چوتھے لمبر کے لیے اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں میرے حساب سے اب تو دیکھنے بڑا یہی بات رہ گئی ہے کہ ٹیسرے پہ کون آتا ہے اور چوتھے پہ کون آتا ہے اور پہلے دوسرے کی لڑائی الگ سے ہے ٹیسرے چوتھے کی کو کس طریقے کے رجعان ملتے ہیں یہ ویڈیو تو میں بنانے کو دو دن طرح بنا کے ایک طرح تو میں آپ کو سروے بتا سکتا تھا لیکن تھوڑا میں نے سوچا کہ اور اچھے طریقے سے اوڈینس کو اچھے طریقے سے بات کے بارے میں پتا چل جائے یہ نہ ہو کہ کہیں پر کوئی گم رہا ہو جائے تو پھر وہ بھی اچھی بات نہیں ہوتی تو دوستو آپ نے یہ ویڈیو کو بڑے دیان سے دیکھا اس کے لیے آپ کا دھنیواد اور اگر آپ اس ویڈیو کو میرے فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو فولو کریں اگر آپ یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہیں تو اسے سسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد دوستو